بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈونیشیا میں احتجاج کا ایک نوکھا طریقہ اپنایا گیا انڈونیشیا میں ایک کمپنی پنڈویر نتاس کے نام سے تھی جو ایک گیس کی کمپنی تھی ایک کمپنی وزیر سماجی بحبود ابو ریاض کی ملکیت تھی پنڈویر نتاس جاوا میں گیس کے کئی کوئیں کھود رکھے تھے پچھلے سال جولائی میں جاوا کا ایک کوئں پھٹ گیا کوئیں سے مٹی اڑنے لگی اور مٹی کے ساتھ گھارہ بھی تھا یہ گیلی مٹی تھی گھارے کی صورت میں فضاء میں تیرنے لگی یہ جاوا کے پانچ سو دہات میں پھیل گئی لوگوں کے کھیت دکانے گھر برباد ہونے لگے اور گیس اور مٹی کی وجہ سے اکسیجن میں کمی آنے لگی لوگوں نے جاوا سے منتقلی شروع کر دی فضائی لوگی کی وجہ سے دس ہزار لوگ جاوا سے منتقل ہو گئے یہ ایک سنگین مسئلہ تھا متاثرین نے کمپنی کے خلاف احتجاج کیا بہت زیادہ سڑکوں پر لوگ نکل آئے لیکن حکومت کی کان میں جونہ رنگی متاثر علاقوں میں مہارین کی ایک ٹیم بجوا دی تاکہ لوگ خوش ہو جائیں پنویر نے تاس کو ایک آدھ نوٹس بھی بجوایا لیکن یہ مسئلہ حل نہ ہوا لوگوں نے جب حکومت کی سرد مہری دیکھی تو انہوں نے احتجاج کا انوکھا طریقہ بنایا وہ احتجاج کا طریقہ کیا تھا کہ کم دلچسپ نہیں ہے انڈونیشیا کے وفاقی دارالحکومت میں متاثرہ علاقوں کے بے شمار لوگ رہتے تھے ان لوگوں نے ایک یونین بنائی چھبیس سبتمبر دو ہزار چھے کا دن متعین کیا اور اس دن جابا کے ہزاروں لوگ گروں سے نکلے ان کے ہاتھوں میں گارے سے اور کورا کرکٹ سے بھرے ہوئے شاپنگ بیک تھے یہ لوگ سماجی بحبود کے وزیر ابو ریاض کی رہائشگاہ کے سامنے پہنچے اور شاپنگ بیک وزیر کے گیٹ کے سامنے الٹ دئیے اس کے ایک گھنٹے کے بعد گھر کے سامنے کوڑے کا پہاڑ لگ گیا تھا اب اس وزیر نے فوری طور کے اوپر مونسپل کارپوریشن کے عملے کو طلب کیا اور کہا کہ اس کو صفائی کی جائے کارپوریشن کے عملے نے سارا دن صفائی کی اور وہ ختم کر دیا اب متاثرین کا کہنا تھا کہ اگر یہ کورا کرکٹ ایک دن میں ختم ہو سکتا ہے تو ہمارے علاقے میں یہ ختم کیوں نہیں ہو سکتا پانچ سو دہات کے لوگ اس کے زد میں آ گئے ہیں اگر حکومت کے ایک مفاقی وزیر کے گھر سے آپ پورا اتنی جلدی کٹھا کر سکتے ہیں تو ہم متاثرین کے گھروں کو کیوں نہیں آپ صاف کر سکتے اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے پندویر نتاز پر پرمندی نہ لگائی تو حکومت اور متاثرین کو ہرجانہ نہ ادا کیا تو ان کے گھروں کے سامنے پورے کے ڈھیر لگا دیے جائیں گے لوگوں کا کہنا تھا کہ جاوہ سے لے کر جکارتہ تک ایک زنجیر بنائیں گے تمام لوگ شاپنگ بیکز کا گھابر سے بھریں گے اور شاپنگ بیک ایک دوسرے کو اور دوسرے سے تیسرے کو دیتے جائیں گے یوں ہم جاوہ کا سارا کا سارا گارہ جکارتہ منتقل کر دیں گے اس کے بعد انہوں نے حکومت کو یہ بھی دھمکی دی کہ ہم تمام وزیروں کے گھروں کو گارے سے بھر دیں گے حکومت کے لیے یہ دھمکی الارمنگ تھی چنانچہ انہوں نے کبینہ بٹھائی ہنگامی جلاس طلب کیا اس جلاس میں انہوں نے کیا کہا کہ اگلے ہی روز مظاہرین کے تمام کے تمام مطالبات مان لیے گئے انڈونیشیا میں فضائی الودگی کا قانون پاس ہوا متاثرین کی بحالے تک پندویر نتاز کے تمام کے تمام آپریشن روک دیے گئے اور پندویر نتاز نے مشینری مگوائی اور اس مشینری کے ذریعے فضا صاف کی انڈونیشیا کے اس احتجاج کی دو بڑی خوبیاں ہیں مظاہرین نے احتجاج کے دوران نہ ہی شہر کی کوئی بتی توڑی نہ ہی کوئی آگ اور نہ ہی گراؤ جلاؤ کیا کسی گاڑی پر حملہ نہیں کیا نہ ہی کوئی ٹریفک روکی اپنی گاڑیوں اور موٹر سیکلوں پر لوگ آتے شاپنگ بیک وزیر کے گھر کے سامنے رکھ کر چپ چاپ کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے یہ بہت اچھا احتجاج کا طریقہ ہے اس طرح کتنی جلدی انڈونیشن حکومت نے عمل کیا اور فوری طور کے اوپر ان کے گھروں کو صاف کروایا ان کی یونین کا صدر اخبار اور ریڈیو اور ٹیلی ویجن کے ذریعے نمائندوں کو ہدایت کرتا تھا اور ان کو اپنے اگلے لاحی عمل کے بارے میں بتاتا یہ پور امن طریقے سے منتشر ہو گئے احتجاج کی دوسری خوبی یہ بھی تھی کہ جاوہ کے لوگ جانتے تھے کہ حکومت کے کارندے جکارتا میں بیٹھ کر گارے اور کورا کرکٹ کی بدبو اور سنگینی کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے وہ اس بدبو کو برداش ہی نہیں کر سکتے ظاہر ہے حکومتی لوگ کیسے بدبو کو برداش کریں گے جب تک وہ حکومتی حدداروں کو ان مسائل سے نہیں گزاریں گے حکومت مترک نہیں ہوگی چنانچہ جاوہ کے لوگوں نے سماجی وزیر کے گھر کے سامنے کورا کٹھا کیا اور گارے کا پہاڑ کھڑا کر دیا حکومت کو مسئلے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا اگرچہ اس کے برعکس پاکستانی طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ ٹریفک بلوگ کرتے شیشے توڑتے گھاڑیاں جلاتے سڑکوں پر نکل کر گھالیاں دیتے اس کا وہی نتیجہ نکلتا جو پاکستان میں نکلتا ہے پولیس آتی آنسو گیس کی شیلنگ کرتی لاتھی چارج کرتی سینکڑوں ہزاروں زخمی ہوتے انہوں نے پور امن احتجاج کیا اور حکومت نے ان کے احتجاج کو مان لیا انہیس سو چار میں جنگ سے سرگودہ کو ملانے کے لیے ایک دریا پر پول بنایا گیا تھا یہ برج چند پول کہلاتا ہے ریلوے ٹریک کے ذریعے جنگ کو باقی علاقوں سے ملاتا ہے یہ اس علاقے کا واحد پول ہے جس پر موٹر گاڑیاں اور ہر چیز چلتی ہے پچھلے ساٹھ برسوں میں گاڑیوں کی تعداد میں کئی گھنہ اضافہ ہو گیا ہے لیکن یہ پول ابھی تک بنایا نہیں گیا سابق وزیراعظم امیر زفراللہ جمالی گورنر پنجاب وزیراعالہ پنجاب اور صدر پروید مشرب اس پول کو بنانے کا کہہ چکے ہیں لیکن ابھی تک اس پر عمل درامت نہیں ہوا دیکھئے اس کے برقف اگر اسلام آباد میں کوئی پول ٹوٹا ہوتا تو فولی طور کے اوپر اس کی مرمت شروع ہو جاتی کیونکہ وہاں حکومتی عہددار رہتے ہیں انہوں نے ہمیشہ ان سڑکوں پر آنا اور جانا ہوتا ہے حکومتی عہددار بہت سے لوگ تو جنگ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہوں گے ان میں سے نوے فیصد ایسے لوگ ہوں گے انہوں نے کبھی جنگ کو دیکھا نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی جنگ میں خود گئے ہوں گے ہمیں بھی احتجاج کا کوئی ایسا ہی طریقہ اپنانا چاہیے جس سے فولی طور پر عمل درامد ہو اور ہمارے ملک کو نقصان بھی نہ ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ کراچی اسلام آباد پشاور کی کسی اہم شہرہ پر بیٹھ جائیں اور ہر آنے اور جانے والے اہم اعتدار کو روکیں اور ان کو اپنا مسئلہ بتائیں اس کا ایک اور حل بھی ہے یہ لوگ خود فنڈ جمع کریں اور حکومت کو بتائیں کہ ہم نے اتنا فنڈ اکٹھا کر لیا ہے باقی آپ ہماری مدد کریں اور ہم اس ملک کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے لہٰذا ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے اپنے ملک کا نقصان نہیں کرنا چاہیے دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ماں اور بچے کا ہوتا ہے لیکن ماں بھی اس وقت بچے کو دودھ دیتی ہے جب بچہ روتا ہے ہمارے ملک کو بھی ایسے ہی عوام چاہیے جو تہذیب اور شاہستگی کے دارے میں رہ کر رونے والے بچے بن جائیں اور اپنی بات کو اس طرح منوائیں کہ حکومت فور طور پر مان لے اور پور امن احتجاج کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں